اسلام علیکم ویورز ڈیلیش فوٹ آئیریز میں خوش آمدید آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چن اپلاو جی ہاں ویورز اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے آدھا گلو چاول اور ان چاولوں کو ہم اچھی طرح سے صاف کر کے دھوکے بھگو دیں گے ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لئے ہم ان چاولوں کو بھگو کے رکھیں گے دوسری طرف ہم چنیں بوائل کر لیں گے یاد رہے کہ چنیں اچھی طرح بوائل ہونے چاہیے کے بعد ہم نے ایک پتیلے میں ایک کپ گھیر ڈالا اس کو اچھے سے گرم کیا اور اس میں ہم نے دو بڑے سائز کے پیاز اچھی طرح سے کاٹ کے گولڈن براؤن کرنے ہیں جی ویورز یاد رہے کہ ہم نے آج کو میڈیم ہائے رکھنا ہے آج کو ہم نے لوہ نہیں رکھنا اور پیاز ہم نے اچھی طرح سے گولڈن براؤن کرنے ہیں تاکہ پلاو کا کلر ہمارے پاس بہت اچھا ہے جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن ہونے لگیں تو اس میں ہم نے ہری مرچیں ایڈ کر دینی ہے اس کا ٹیسٹ اس طرح سے بہت اچھا بنتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاماتر دو سے تین بڑے سائز کے ٹاماتر ہم نے ادرک لیسن پیسٹ ایڈ کر دیا سوئن ٹی سپون ہے ون ٹی بل سپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہاف ٹی بل سپون ہم نے اس میں خوشک دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہاف ٹی بل سپون ہم نے اس میں سوک میچ پاورڈر ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے ہم نے اس کو درمیانی آج پر تب تک پکانا ہے جب تک ہمارے ٹاماتر میلٹ نہیں ہو جاتے اس کو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے درمیانی آج پر ڈھک کے رکھیں گے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹاماتر ہلکے ہلکے میلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جی ویورز ان کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے مسالہ بھن نہیں جاتا ہم اس کو پکائیں گے یاد رہے کہ ہم نے ٹاماتر پلاو کے لیے بہت اچھی طرح سے پکانے ہیں اور اس طرح سے ہم چمچ کے ساتھ ان کو مسل لیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر میلٹ ہو جائیں ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک ٹاماتر میلٹ نہیں ہو جاتے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائلڈ چنے جی ویورز ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ابلے ہوئے چنے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تاکہ چنے چنوں میں مسالہ اچھی طرح سے میکس ہو سکے چنوں کو ہم نے درمیانی آنچ پر پکانا ہے یاد رہے کہ ہم نے آنچ زیادہ تیز نہیں رکھنی ہم نے چنوں کو درمیانی آنچ پر پکانا ہے جب تک یہ آئل چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک لیٹر پانی ایڈ کر دیا اور آنچ کو ہم تیز کر دیں گے اور پانی کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا گرم مسالہ اور تین بڑے سائز کی ہری مرچیں یاد رہے کہ مرچوں کو ہم نے کاٹا نہیں ہے بلکہ ایسے ہی اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو تیز آنچ پر ڈھک کر رکھ دیں گے جب تک پانی میں بوائل آئے گا پانی میں بوائل آ چکا ہے اور اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے میکس کر لیں گے اور فلیم اب ہم نے میڈیم ہائے رکھنا ہے جے ویورز اور ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اس کو ہم نے میڈیم سے ہائے فلیم پہ اچھی طرح سے پکانا ہے یاد رہے کہ ہمارا فلیم میڈیم سے ہائے ہونا چاہیے ہم نے اس فلیم کو لو نہیں کرنا کیونکہ اس سے ہمارے چاول خراب ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی آہستہ آہستہ خوشکور ہے جیسے ہی بلکل ہلکا سا پانی رہے جائے تو ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے میڈیم ہم نے بلکل لو کر دیا تھا دس سے پندرہ منٹ ہمارے پاس ہو چکے ہیں اب ہم ان چاولوں کو دم سے ہٹا دیں گے جی ویورز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مزیدہ چنہ پلاؤ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یاد رہے کہ چمچ بلکل ہلکے ہاتھ سے ہلانی ہے تاکہ ہمارے چاول نہ ٹوٹ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول کتے پرفیکٹ تیار ہوئے ہیں جی ویورز تو کیسی لگی آج کی ریسیپی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے شکریہ